اسلام علیکم پرینڈز کیا حال آپ کا خیریت سے ہیں جیسا کہ میرا آپ سے وعدہ تھا کہ میں آپ سے پلوٹس شیئر کروں گا جو نیو بیلٹنگ میں آ رہے ہیں اس میں سے کن پلوٹس پر اپلائی کیا جا سکتا ہے اور کن پلوٹس پر اپلائی کرنا کوئی زیادہ فائدہ مند نہیں ہو سکتا بہت اچھے اچھے پلوٹس میں نے نکال لیں آپ لوگوں کے لیے اس میں پانچ مرلہ سات مرلہ دس مرلہ کنال دو کنال کمرشل کا بھی ورک میں نے سارا کمپلیٹ کر لیا ہے چار مرلہ آٹھ مرلہ دو مرلہ سیکٹر شاپس بہت اچھی لوکیشن پر آئی ہیں اب اس میں آپ نے کرنا یہ ہوگا کہ آپ نے مجھے ورٹس اپ کال کرنی ہوگی یا جس ایک ورٹس اپ پر بیل کر دینی ہوگی مجھے لوگوں کی بہت زیادہ میسیجز آ رہے ہیں لیکن میں ان لوگوں کو اس طرح رسپانس نہیں کر با رہا کیونکہ اتنے زیادہ تعداد میں آپ لوگوں کے میسیجز آ رہے ہیں کہ وہ میسیجز بہت نیچے چلے جاتے ہیں اور میں جتنا ہو سکتا ہے اتنے لوگوں کو میں رسپانس کر دیتا ہوں ہاں جو لوگ مجھے کال کرتے ہیں ان کو میں فوراں ہی اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں لسٹ میرے پاس موجود ہے کافی زیادہ پلوٹس ہیں چار مرلہ آٹھ مرلہ کمرشلز کچھ بہت اچھے ہیں فیز فور اور فیز فائیو کے کچھ پلوٹس بہت اچھے ہیں تو اس میں آپ کو کرنا کیا ہوگا کہ بس آپ مجھے کال کریں میں آپ کو نمبر پر بتا سکتا ہوں ایک ہی پلوٹ کے اوپر آپ بار بار اپلائے کر سکتے ہیں اچھا اس میں سب سے بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ ڈی ایچ اے نے اس دفعہ ہمیں سیکونس میں پلوٹ بھی دیں ہیں کہ ایک ہی یعنی کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ پانچ سات پلوٹس اکٹھے بھک رہے ہیں تو میں ان جگہوں پہ چاہوں گا کہ آپ ایک ہی پلوٹ پہ بار بار اپلائے کرنے کی بجائے دو تین اکٹھے پلوٹس پہ اپلائے کرتے ہیں اس سے آپ کو فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کے پیئر پلوٹس بن جائیں گے اور پیئر پلوٹس کی ویلیو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی زیادہ ہوتی ہے اب آپ نے کرنا کیا ہوگا جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا تھا ان کے چارجز کیا کیا ڈیویل ان کے پروسیسنگ فیز ہیں آپ ان کو پی کرنا شروع کریں آپ کو کسی قسم کی کوئی تنگی آ رہی ہے آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی میں بالکل حاضر ہوں میری ٹیم بالکل حاضر ہے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں میرا ویٹس اپ نمبر آپ کی سکرین پہ ہے اس کے علاوہ بھی ایک تو میرے پاس بڑی اچھی نیوز ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں سپوز آپ کا بیلٹنگ میں پلوٹ نہیں نکلتا اس میں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ بیلٹنگ والے پلوٹ دوبارہ مارکٹ میں ری سیل کے لیے آئیں گے آپ نے ہاں تھوڑا سا ہمیں ظاہر ہے جس کا پلوٹ نکلے گا وہ کچھ پروفٹ ہم سے لے کے وہ پلوٹ ہمیں سیل کر دے گا لیکن ہمارے پاس مکمل ٹائم ہوگا کہ ہم اس کو پرچیز کر کے باقی پیمت تین سال میں ڈی اچے کو کریں گے تو یہ بہت اچھا ہے اس کے لیے بھی میں آپ کو پورا پلان دوں گا کہ ہماری پلوٹ کیا ہونی چاہیے پلس آپ میرا چینل سبسکرائب کر دیجئے گا آخر میں دوستوں میں آپ سے یہ بات شیئر کرنا چاہوں گا بہت سارے دوستوں کی مجھے کالز آ رہی ہیں کہ ڈی اچے میں پلوٹ پرچیز کرنے کا کیا پروسیجر ہے فائلز میں انویسٹ کرنا بہتر ہے پلوٹز میں انویسٹ کرنا بہتر ہے ایفیڈیوٹ فائل کیا چیز ہے الوکیشن فائل کیا چیز ہے ان ساری باتوں کو میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز بنا رہا ہوں اور آپ کے لیے وہ ویڈیوز دیکھنے کے بعد بڑا آسان ہو جائے گا کہ آپ کہاں پہ انویسٹ کریں کیسے انویسٹ کریں ہمارے پاکستانی پاکستان سے دور بیٹھے ہیں ان کی مجھے بے تہاشا کاؤز آ رہی ہیں کہ ہمیں کانڈلی پروسیجر بتائیں تو وہ کیا پروسیجر ہے وہ بھی میں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا کانڈلی آپ میرا چینل سبسکرائب کر دیجئے گا بیل کے بٹن کو ٹچ کر دیجئے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیوز سے آپ باخبر رہیں دیکھتے رہیں اور اپنا بہت خیال رکھئے گا تینکیو اللہ حافظ